نواز شریف کی طبیعت ناساس نماز جمعہ بھی ادار نہ کی سابق فضیر آسم کی اپنے کمرے میں ہی نماز زہر کی ادائیگی شریف میڈیکل سیٹی کے ڈاکٹرز کا جاتی عمرہ میں ہی چیک اپ نواز شریف کا بڑڈ پریشر اور شوگر لیول چیک کیا ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدایت کل شریف میڈیکل سیٹی لے جائے جانے کا امکان گدرشتہ روز پین جائنہ کی تکلیف کے بائیس ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا پاکستان میں تیبی سہولیات کا شدید فقدان ہے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کم مریض زیادہ ہیں شعبہ صحت کی بہتری کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں میڈیکل کالوجز کی شدید کمی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا یونیوورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تقریب سے خطاب سرکاری ہسپتالوں میں جالی ڈاکٹرز کا انکشاف محکمہ صحت نے خبردار کر دیا جالی ڈاکٹر گاؤن پہنکرز ٹیتھوسکوپ لگا کر پھیڑتے ہیں مریضوں کو نیجی ہسپتال میں جالے کے لیے مجبور کرتے ہیں محکمہ صحت پرائیمریو سیکنڈری ہیلکیر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہسپتالوں میں ڈاکٹر اور دیگر عملے کے لیے کارٹ پہننا لاسین قرار بائیس اے بائیس بی سے متعلق چیف جسٹس او پاکستان کا بڑا فیصلہ ایس بی کے فیصلے کو سیشن عدالت میں چیلنج کیا جا سکے گا ایس بی سات روز میں اندراج مقدمے کی دخواست پر فیصلے کا پاپن ہوگا وکلانی جوڈیشل سائل کی دخواست کے لیے ٹائم فریم مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا ماشین سے میرے بال اتارے میری انگلی توڑنی میرے کارمی کا پردہ بھٹ گیا مجھے بلکل سنائی نہیں اسما تشدد کیس میں میاں بیوی کی ایک دوسرے پر الزام تراشی دونوں نشے میں تھے نشے میں تشدد کیا اور بال کٹے اسما بال کٹنے کے بعد بھی صلاح صفائی کے ساتھ رہی کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہے ملزم فیصل کا بیان ساتھ ہی ملزم سمیت چار روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے شہر چوبیس مارچ کو اپنے دو دوست گھر لائیا شراب نوشی اور ڈانس سے انکار پر باندھا پائپوں سے تشدد کیا اپنے تین ملازمین کے ساتھ مل کر میرا سر مون ڈالا متاثرہ اسما کا جوڈیشل میجیسٹریٹ کے سامنے بیان میاں بیوی کے جھگڑے کا تیسرا واقعہ بھی سامنے آ گیا شاد باہ کے علاقے میں انیرہ مبشر پر خاون اور ساس کا مبینہ تشدد سسرالیے چار سال سے تشدد کر رہے ہیں رسیوں سے بان کر تشدد کیا جاتا ہے وزرعالہ نوٹس لے کر تحفظ مہیا کریں متاثرہ خاتون کی دوہائی سرویس اینڈ پی پروٹیکشن ترقیان دینے کا مطالبہ کالیج اساتذہ کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری قوم کے ماماروں کے مسائل سننے کے لیے کوئی نہ آیا اساتذہ کا بھی پڑھانے سے صاف انکار پنجاب ہر کے کالیجز میں تعلیمی نظام شدید متاثر پڑھائیں گے نہ ہی کہیں جائیں گے اساتذہ کا حکومت کو دو ٹوک جواب ظل انتظامیاں بھی مظاہرین کو منانے میں نہ کم احتجاج کے باعث فیصل چوک ٹرافک کے لیے بند مولڈ روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کو گزرنے میں مشکلات اطراف کی سڑکوں پر بھی گاڑیوں کی لمبی کتاریں مولڈ روڈ پر آئے روز احتجاج تاجروں کا سبر بھی جواب دے کیا مولڈ روڈ تاجر بھی سڑکوں پر نکال آئے دکانے بند کر کے مزید شہدہ سے لے کر فیصل چوک چیئرنگ کراس تک ریلی نکالی دھرنوں کے باعث کاروبار متاثر ہو رہا ہے حکومت کوئی حل نکالے تاجروں کا مطالبہ جب تک نسام بہتر نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے تین تعلیمی سسٹم کے باعث ہم ایک قوم نہیں بن پا رہے اگر ایک قوم بننا ہے تو ہمیں قومی کریکلم بنانا ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا یونیورسٹی آف لاہود میں تقریب سے خطاب وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسن ہمائیوں کہتے ہیں جامعات کی رینکنگ سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا ایسا طریقہ اپنانا ہوگا زیادہ لوگ ریجوئیٹ ہوں سندھ حکومت کا قومی مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تحفظات کا اظہر آمدن اور وسائل سے کم فنڈز دیرے جانے کا شکوہ وسائل کی تقسیم میں کراچی کی حمیت کو سامنے رکھنے کا مطالبہ اگر مالیاتی کمیشن میں سندھ حکومت کو تحفظات ہیں تو وزیر اعلی سندھ کیوں نہیں آئے وزیر خزانہ اصد عمر کا سوال بولے کہ صرف پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا خزانہ خالی ہے گزرشتہ حکومتوں نے قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا پاکستان میں موجود سب گراپٹ افراد کا احتساب ہوگا آنے والے دنوں میں بہت بڑی خوشکبیاں ملیں گی موسم گرمہ میں سرکاری سکولوں کے اوقات کا تبدیل سنگل شیفٹ کرنے والے سکول سات بچ کر پینتانیس منٹ پر کھولیں گے ڈبل شیفٹ کرنے والے سکولوں کا آقاس سات بچے ہوگا نئے اوقات کار کا اطلاق یکم اپرل سے ہوگا ڈسٹرک ایڈوکیشن ایٹھارٹی کے سی ای او پروے زختر نے مراسلہ جاری کر دیا آن ایس لائن کے بعد دو اور میگا پروڈریکٹ کو بریک بزدار سرگار نے پرپل اور بیو لائن ٹرین کی فائل بھی بند کر دی پنجاب حکومت نے مارس ٹرانزٹ ایٹھارٹی کو منصوبوں میں پیش رفت سے روک دیا بلدیہ عثمہ کی ترے سٹھ گاڑیاں غیر ریجسٹرڈ نکلیں ڈریکٹر ورکشاپ کے مطابق ایک سو چوبیس گاڑیوں میں سے ترے سٹھ کے کاغذات ہی موجود نہیں بلدیہ عثمہ نے غیر ریجسٹرڈ اور کھٹارا گاڑیاں کو نیلان کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم کی آمد سے قبل انتظامیاں کی پھرتیاں گورننگ بوڈی کی منظوری نہ کوئی ٹینڈر ریلوے سٹیشن سے ملحقہ سڑک کو راتوں رات لش پش کر دیا سڑکے دو سال سے ٹوٹ خود کا شکاہ تھی ریلوے دزامیاں اور شہریوں کی شکایات کے باوجود بھی پہلے آلہ حکام کے کانوں پر جون تک نہ رینگی وزیراعظم ریلوے سٹیشن پر کل جینا ایکسپریس ٹرین کا افتتاہ کریں گے وزیراعظم کی آمد صفائی کی نگرانی کمپنی بھی متحرک شہر کو چمکانے کے لیے انیکشن صفائی ستھرائی کا کام تیز کر دیا الڈیوی ایم سی کا مختلف مقامات کا دورہ بولے کہ شہر میں تیرہ ہزار ٹن سے زائد کھوڑا اٹھا لیا گیا عوامی شکایات کو فوری حل کیا جائے گا وزیراعظم کی زیرو ٹولرنس پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا بغیر ٹریٹمنٹ سیوڑیش پانی واسا ڈرینگ میں نہ پھینکا جائے واسا نے جوہر ٹاؤن اور ٹھوکر کے علاقے میں موجود نو رہائی شیس ایموں کو نوٹیسیز جاری کر دیے سوسائیٹس میں واتر ٹریٹمنٹ پلان نصف کرنے کی بھی ہدایت سائیں اسمان بزدار بول رہا ہوں وزیراعظم کے مشیر ندیم افزلچان اور موائنہ کمیشن کے چیئرے دفترہ ایسائلین کے مسائل سنیں اور موقع پر ہی مسائل حل کے لیے احکامات جاری کیے بولے کہ عوام کے مسائل سے آگاہی اور حل میرا مشن ہے شہریوں سے رابطے جاری رکھوں گا گوڈ گورننس اور پبلک ڈلیوری سسٹم کو بھی بہتر بنائیں گے وزیراعظم کے مشیر ندیم افزلچان اور موائنہ کمیشن کے چیئرمین احمد یار حراج کی علیم خان سے ملاقات سیاسی اور باجی امور سے متعلق کا بات لائے خیال موجودہ ملکی صورتحال پر بھی تفصیلی گستگو پنجاب میں نئی جیلوں کی تعمیر سے متعلق لاہور ہائی کورڈ کا بڑا فیصلہ عدالت کا ایک ماہ میں جیلوں کی تعمیر کا کا مکمل کرنے کا حکم محکمہ پلیننگ اینڈویلرپنٹ دس روز میں مطلوبہ فنڈز جاری کرے جسٹس فاروق ارفان خان نے ریدہ کازی کی درخواست پر تحمیر حکم جاری کر دیا سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کی مشکلات میں مزید اضافہ ایف آئی اے کے بعد نیپ کا بھی شکن جا تیار عدالت نے نیپ کو ملزم کی گرفتاری کی اجازت دے دی ملزم جنید ارشد پر آمدن سے زائد اساس آجات بنانے کا الزام مختلف ہاؤسنگ سوسائٹس میں پلوٹ خریدے نیپ حکام گجرات پولیس فنڈز کرپشن کیس گرفتار سابق ڈی پی او رائی جاز احمد اور کامران ممتاز عدامت میں پیش ڈیوٹی جلج کے رخصت کے بائیس کیس کی سما دوارہ ایپرل تک ملتبی عدالت نے تمام ملزمان کو دوبارہ چیل بھیج دیا رائی جاز احمد اور کامران ممتاز پر کروڑ روپے خرد برد کا الزام ہے سابق سب انسپیکٹر غالب مارکٹ ہماد برد کی مبینہ کرپشن کا معاملہ کرپ سب انسپیکٹر کے خلاف کی آتا روائی کی تحقیقاتی ریپورٹ کدر ہے مہمینٹی کرپشن نے سی سی پیو لاہور کو خط لکھ دیا ہماد برد ایس ایس پی اثر وحید کی انٹوائیری میں قصول بار پائے گئے ٹیکسٹوری کرنے والوں کے خلاف شکن جاتا یار ایف بی آر نے کاروباری مراکز کا خفیہ سروے شروع کر دیا تفصیلات جمع ہونے کے بعد ٹیکسٹوروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی ایف بی آر حکام سبزیوں کی قیمتیں کم مگر مارکٹ میں زیادہ سبز میچ ایک سو بیس کی بجائے ایک سو اٹھائیس روپے کلو پروف ٹیمارٹر چھالیس کی بجائے ساٹھ روپے کلو بکنے لگا مٹے کی قیمت چالیس کی بجائے پسٹ پن روپے کلو مکرر بروائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں بھی کمی نہ آسکی فی کلو دو سو چھتیس روپے پروف پنجاب حکومت کا گندوم خریداری مہم کو کرپشن سے پاک بنانے کا عظم کمام فوڈ کنٹرولرز اور ڈیپٹی ڈیریکٹرز تبدیل جنوبی پنجاب کی افسران کو وستی پنجاب بھیج دیا گیا ام کی راہ میں بھارتی بدنیتی سامنے آگئی کرتاک پوراہداری میں بھی روڑے اٹکانے لگا وہگا بوجر پر ہونے والے مذاکرات کو ملتبی کر دیا بھارتی وقت میں دو اپریل کو وہگا بوجر پر مذاکرات کے لیے آنا تھا بچیوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دینا ہوگی قوم کی بیٹھیوں کا مستقبل اب محفوظ ہاتھوں میں ہے پی ٹی آئی تعلیمی میدان میں انقلابیں اقدامات کرے گی گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سنداباد کی تقریب تقسی میں انعامات میان اسلام اقبال کا تقریب سے خطاب گورنمنٹ کالیش سمناباد میں سائنسی میلا طالبات کی جانب سے تیار کردہ موڈلز کی نمائش جدید ٹیکنالوجی سے بنائی گئی مصنوعات طالبہ کی کمال مہارت کا مو بولتا ثبوت جامعہ بیت القرآن گلبرک میں جرمن وفت کی آمر جرمن وفت کی محمد آسی مکتوم اور مفتی آشک حسین شاہ سے ملاقات بین المذاہب کے امور پر تباتلہ خیال جرمن وفت کے قائد مسٹر کرسٹن کا پاکستان آمد پر خوشی کا اظہار جذبہ انسان کو کامیابی کے قریب آتا ہے لائف کوچ کا کام لوگوں کو گائیڈ لائن دینا ہے جب تک لوگ مرنے کے قریب نہیں ہوتے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے لائف کوچ ڈاکٹر شوانہ مکتی کی لاہور نیوز کے پروگرام جاپو لاہور میں پکتگو اور خوش رنگ پھول بہار کی آمد کا بتانے لگے جلانی پارک میں رنگ برنگ پھولوں کی بہار آگئی ہر سو خوشبوں کے دیرے سو سے زائد اقسام کے پھول دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد امد آئی